موسیقی سندھ میں پیپلز پارٹی کی شاندار کامیابی سبائی سملی سے 89 سیٹوں سے کامیابی حاصل کر کے پیپلز پارٹی کا پہلا نمبر دس آزاد امیدوار کامیاب ہوئے جی ڈی اے کو دو اور جماعت اسلامی کو ایک نشست پر کامیابی حاصل ہوئی لاہور میں بلاول کے ووٹ غائب کر لیے گئے شہری رحمان کا الزام کہتی ہیں نتائج کو اچانک تبدیل کیا گیا کل راب دس بجے تک بھی فارم پینٹالیس نہیں دیا گیا سب کچھ بند کمروں میں کیا گیا دھاندری کے خلاف درخواست لے کر ہائی کورٹ گئے لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا ہمیں دروازہ کھولنا اور کھلوانا بھی آتا ہے الیکشن کے ریزلٹ میں تاخیر کا مطلب ہم کو خوب آتا ہے ریزلٹ کو کیوں چھپایا جا رہا ہے ہمیں ہماری جمہوریت حق سے محروم کیا گیا نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے قیمتی جانے بچانے کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل سرویس بند کی گئی نگران وزیر داخلہ کہتے ہیں موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس بند کرنے سے تنقید کا نشانہ بننا بڑا لیکن ہم انسانی جانوں کا تحفظ عزیز تھا ریپورٹس موجود تھیں کہ موبائل ڈیوائز سے دھماکوں کا منصوبہ بنایا گیا چیننجز کے باوجود پر آمن انتخابات ہوئے این ایک سو تیس لاہور سے میاں نواز شریف کا امیاب میاں نواز شریف نے ایک لاکھ اکتر ہزار چوبیس ووٹ حاصل کی ڈاکٹر یاسپن راشید ایک لاکھ پندرہ ہزار تین تالیس ووٹ لے سکی این ایک سو نیس سے مریم نواز شریف نے میدان مار لیا مریم نواز ستر آسی ہزار آٹھ پچپن ووٹ حاصل کی آزاد امیدوار شہزاد فاروق نے اٹھ سٹھ ہزار تین سو چہہتر ووٹ حاصل کی مریم نواز پی پی ایک سو انسک پر بھی کامیاب شہباز شریف این ایک سو تیس لاہور سے کامیاب سادھ نون لیگ پی پی ایک سو چون سٹھ قصور سے بھی جیت کر مسلم لیگ نون کو لاہور میں کہیں کامیابی کہیں اپسٹ شکست این ایک سو بائیس لاہور سے سردار لطیف خوصہ نے خواجہ ساد رفی کو شکست دی خواجہ ساد رفی کی لطیف خوصہ کو جیت پر مبارک بات کہا کہ عوامی فیصلے پر سر تسلیم خم کرتا ہوں این ایک سو انتیس سے میاں ازر ایک لاکھ تین ہزار سات سو اٹھرہ ووٹ لے کر کامیاب مسلم لیگ نون کے حافظ نمان کو شکست این ایک سو بیس مسلم لیگ نون کے آیاز صادق اٹھ سٹھ ہزار ایک سو تین تالیس ووٹوں سے کامیاب ہوئے شیخ روحیل ازکر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وسیم قادر سے ہار کر ناروال این ای چہتر سے مسلم لیگ نون کے ایسے نگوال کامیاب لاہور سے اس سکام پاکستان پاٹی کے علیم خان اور آن چودری بھی کامیاب این اے ایک سو چھبیس لاہور سے مسلم لیگ نون کے سیفل ملوک خوکھر کامیاب نون لیگ کے اتا تارڑ کو بھی این اے ایک سو ستائیس سے کامیابی حاصل ہو گئے دی آئی خان سے مولانا فضل الرحمان کو علی امین گھنڈاپور سے شکست پشین سے جیت گئے دیر لوئر این اے چھے سے امیر جماعت اسلامی سراجل حق کو شکست پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد انیدوار محمد بشیر خان کامیاب این پی کے ایمل ولی خان این اے پچیس چار سردہ سے ہار گئے اس تقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین دونوں سیٹے ہار گئے اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کو کرنا ہے ہماری دلچسپی جمہوری عمل کے جاری رہنے میں ہے تجمعان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کا پاکستان کیام اندخابات پر رد عمل واشنگٹن نے معمول کے پریس بریفنگ کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا الیکشن کے دوران آزادی اظہار پر پابندیاں پریشان کون ہیں بڑے بڑے برج ولٹ گئے لاہور میں نون لیگ کو اپ سیٹ شیخ رحیل ازگر ہار گئے اینے 121 لاہور سے آزاد امیدوار عسیم قادر جیت گئے پی پی 172 لاہور سے نون لیگ کے رانہ مشہود خان کو شکست آزاد امیدوار مزبا جاوید 31,370 ووٹ لے کر کامیاب این پی کے عمل ولی خان اینے 25 چار صدہ سے ہار گئے آزاد امیدوار فضل خان نے میدان مار دیا ملکی تاریخ کے سب سے بڑے انتخابات قومی اور صبحی سمنیوں کے ابتدائی نتائج میں پنجاب میں شیر کی دھاڑ سن میں تیروں کی بچار کراچی میں پتنگ کی اڑان خیبر پختونخواہ میں آزاد امیدواروں کا راج بلوچستان میں ملا جولا رجان کئی حلکوں میں اکاب کی پرواز نتائج میں تاخیر پر الیکشن کمیشن کا سخت ایکشن تمام صبحی الیکشن کمیشنر اور ریچننگ افسران کو آدھے گھنٹے میں نتائج دینے کا حکم دے دیا ادائیت پر عمل درامت نہ ہونے پر سخت کارروائی کی جائے گی الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا رات دو بجے تک نتیزہ ناعت دینے پر آروز تحریری وضاحت دیں گے چیئرمن پیپلز پارڈی بلاول بھٹو کا انتخابات میں سوست روی پر اظہار تشبیش ٹویٹ کیا انتخابی نتائج ناقابل یقین حد تک سوست روی کا شکار ہے پیپلز پارڈی کے لیے ابتدائی انتخابی نتائج حوصلہ افضاں ہیں ٹی پی ہماری تیافتہ آزاد امیدواروں کی کارکردگی بھی حوصلہ افضاں ہے دیکھتے ہیں آخر میں حتمی نتائج کیا ہوتے ہیں ایمکی ایم کا انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اہلیانی کراچی اور حیدر آباد نے ہمارے کندوں پر بھاری ذمہ داری ڈال دی میر پرخواہ سے بھی منڈیٹ مل رہا ہے تشدد کے بغیر پرامن انتخابات کے نکات پر پوری قوم کو مبارک بات آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مقدس انتخابی عمل کے نکات کے لیے سیکیورٹی دینے پر مصالح فاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فخر ہے ایک لاکھ سنتیس آزار فوجی اہلکاروں کی سیول آمد فورسز کے ہمراہ قائون نافذ یعبام کے لیے محفوظ اور پرامن ناہول یقینی بنایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاموں سے نکوی نے لاہور میں ووڈ کاسٹ کیا پروٹوکول لینے کی بجائے عام شہری کی طرح کتار میں باری کا انتظار کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا صوبے میں انتخابی عمل پر رم دہا برپور سیکیورٹی انتظامات کیے تمام حساس پولنگ سٹیشن پر کیمری لکھائے گئے بڑے بڑے برج ولٹ گئے لاہور میں نون لیگ کو اپ سیٹ شیخ رحیل ازگر ہار گئے اینے 121 لاہور سے آزاد امیدوار عسیم قادر جیت گئے پی پی 172 لاہور سے نون لیگ کرانا مشہود خان کو شکست آزاد امیدوار مزوہ جاوید 31378 ووٹ لے کر کامیاب این پی کے عمل ولی خان اینے 25 چار صدہ سے ہار گئے آزاد امیدوار فضل خان نے میدان مار دیا ملکی تاریخ کے سب سے بڑے انتخابات قومی اور صوبائی سمنیوں کے ابتدائی نتائج میں پنجاب میں شیر کی دھار سن میں تیروں کی بچار کراچی میں پتنگ کی اڑان خیبر پختونخواہ میں آزاد امیدواروں کا راج بلوچستان میں ملا جولا رجان کئی ہلکوں میں اکاب کی پرواز نتائج میں تاخیر پر الیکشن کمیشن کا سخت ایکشن تمام صوبائی الیکشن کمیشنر اور ریچننگ افسران کو آدھے گھنٹے میں نتائج دینے کا حکم دے دیا ادایت پر عمل درامت نہ ہونے پر سخت کارروائی کی جائے گی الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا رات دو بجے تک نتیجہ ناعت دینے پر آروز تحریری وضاحت دیں گے شیئرمن پیپلز پارڈی بلاول بھٹو کا انتخابات میں سوست روی پر اظہار تشبیش ٹویٹ کیا انتخابی نتائج نہ قابل یقین حد تک سوست روی کا شکار ہے پیپلز پارڈی کے لئے ابتدائی انتخابی نتائج حوصلہ افضاں ہیں پی پی ہماری تیافتہ آزاد امیدواروں کی کارکردگی بھی حوصلہ افضاں ہے دیکھتے ہیں آخر میں حتمی نتائج کیا ہوتے ہیں ایمکی ایم کا انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اہلیانی کراچی اور حیدر آباد نے ہمارے کندوں پر بھاری ذمہ داری ڈال دی میر پر خاص سے بھی منڈیٹ مل رہا ہے وزارتیں لینا مقصد نہیں مقامی حکومتوں کو مضبوط کریں گے تشدد کے بغیر پرامن انتخابات کے نکات پر پوری قوم کو مبارک بات آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مقدس انتخابی عمل کے نکات کے لیے سیکیورٹی دینے پر مصالح فاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فخر ہے ایک لاکھ سنتیس آزار فوجی اہلکاروں کی سیول آمد فورسز کے ہمراہ قائون نافذ یعبام کے لیے محفوظ اور پرامن ناحل یقینی بنایا گیا موسیقی